بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیر فان اینڈ یورو واشنگ رہبر اکیڈمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موبائل نمبر ویلیڈیشن کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیس طرح سے ہم اپنے موبائل نمبر کو ویلیڈیڈ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹ رہنمائی حاصل کی تھی کہ کیس طرح سے سٹی ایمل پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ویلیڈیشن لگا سکتے ہیں اس میں میں نے کمپلیٹ گائیڈ کیا تھا نمبر کے بارے میں سیمبل کے بارے میں اور الفابیٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم اسی کونسپٹ کو استعمال کرتے ہوئے موبائل نمبر ویلیڈیڈ کریں گے تو بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل لائکن کو بھی پریس کر دیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کے کونسپٹ کلیئر کرنے میں مدد دے گی میرے ڈک سٹارپ پہ یہ فائل بنی ہوئی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے موبائل ڈاٹ ایسٹی ایمل اس کو میں نے اپنے نوڈ پیڈ میں اوپن بھی کیا ہوا ہے یہ جو پرانا کورڈ تھا وہ میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے اسی طرح اس کو میں نے اپنے بروزر میں بھی اوپن کیا ہوا ہے اب میں نے یہاں کرنا یہ ہے کہ یہ اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کچھ زیادہ مشکل کورڈ نہیں ہے یہاں پہ جس اگر آپ نے ایسٹی ایمل سیکھی ہے دیکھئے تو یہ بی آر کورڈ میں نے لگایا ہوا ہے جس لائن بریک کے لیے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹیکس ٹائپ لی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک پیٹرن لیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے ٹائٹل لیا ہوا ہے ریکوائیڈ لیا ہوا ہے جس کے بارے میں میں امید کرتا ہوں آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرن بنانا ہے ہم نے اپنی مرضی سے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے ہم نے بنایا ہوا ہے اگر یہ پیٹرن غلط ہو جاتا ہے تو ٹائٹل میں ہمیں شو کرے گا موبائل نمبر فارمیٹ لائک مطلب اس فارمیٹ میں آپ نے موبائل نمبر کو لکھنا ہے اگر اس فارمیٹ میں آپ نے موبائل نمبر نہیں لکھا تو آپ کا جو فارم ہے وہ سبمیٹ نہیں ہوگا کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نمبر لکھتا ہوں 03 00 ڈیش لگاتا ہوں اس کے بعد میں کچھ بھی لکھتا ہوں یہ نمبر جو ہے ریل نہیں ہے جسٹ میں سمجھانے کے لئے ٹائپ کر رہا ہوں ڈبل فائف ڈبل سکس ڈبل نائن زیرو جیسے ہی میں سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ سبمیٹ نہیں ہو رہا اسی چیز کو ہم ویلیڈیڈ کریں گے کہ یہ نمبر ہمارا سبمیٹ ہو جائے اوڈر وائس نہ ہو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیٹرن میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک سیمبل لگانا ہے جو شفٹ سکس پہ آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ نے ڈالر سائن جو کہ شفٹ فور پہ ملے گا یہاں پہ آپ نے بریکٹ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے کرلی بریکٹ لگانی ہے یہ جو بریکٹ ہے بڑی بریکٹ اس کے اندر ہم لکھیں گے زیرو سے نائن تک مطلب زیرو سے نائن تک جتنے بھی ڈیجٹ آ رہے ہیں وہ ہم ٹائپ کر سکیں اب کتنے ٹائپ کر سکیں ہم گیارہ ٹائپ کر سکیں کیونکہ موبائل نمبر میں گیارہ ڈیجٹ ہوتے ہیں ریفریش کرتا ہوں اب دوبارہ یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں زیرو تھری ڈبل زیرو ڈیش لگاتا ہوں ڈبل نائن ڈبل سیکس ڈبل تھری زیرو جیسے ہی میں سبمیٹ کروں گا سبمیٹ نہیں ہوگا اب اس کو مزید ہم نے ویلیڈیٹ کرنا ہے کس طرح سے اگر یہ ڈیش میں نے استعمال کیا ہوا ہے حالانکہ یہاں پہ میں نے allow نہیں کیا ہوا ڈیش تو اس کو میں یہاں سے ریموڈ کروں گا اب سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ سبمیٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے یہ چیز بھی ویلیڈیٹ کرنی ہے کہ فور ڈیجٹ کے بعد یہ ڈیش کا جو سیمبل ہے یہ آئے اب ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں ڈیش لگا دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے جا کے ریفریش کرتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈیرو تھری ڈبل ڈیرو ڈیش لگاتا ہوں ڈبل سیکس ڈبل نائن سبمیٹ کرتا ہوں تو سبمیٹ نہیں ہوتا تو ابھی اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کرنا ہے اور وہ طریقہ آپ نے دیکھنا ہے مائن میں رکھنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے میں ڈیش کو ختم کر دوں گا اس کے بعد یہ جو کرلی بریکٹ ہے اس کے اندر ہم نے الیون ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں فور کنٹرول ایس کروں گا اب ہم اس میں صرف فور ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں ون ٹو تھری فور فور ڈیجٹ پہلے ہیں وان ٹو تھری فور اس کے بعد ڈیش آئے اس کے بعد سیون ڈیجٹ آئیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کرلی بریکٹ کے بعد میں ڈیش لگا دوں گا اس کے بعد پھر میں وہی بریکٹ لگاؤں گا زیرو سے نائن تک ٹائپ کیے جا سکیں پھر کرلی بریکٹ لگاؤں گا اور یہاں پہ سیون ڈیجٹ اب ہمارا موبائل نمبر ویلیڈیٹ ہو جائے گا زیرو تھری وان ٹو ڈیش لگائیں گے ڈیبل فائف ڈیبل نائن سیکس ایٹ تھری اور اگر میں زیرو لگاؤں تو یہ نمبر زیادہ ہو جائے گا ابھی بھی یہ سب میٹ نہیں ہوگا جیسے میں زیرو ختم کروں گا تو ہمارا موبائل نمبر جو ہے وہ صحیح فارمٹ میں ٹائپ ہو چکا ہے اب میں سب میٹ کروں گا تو یہ سب میٹ ہو گیا امید ہے یہاں تک آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا ابھی میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پہ ڈیش لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں سب میٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بھی سب میٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ لکھا ہوا ہے موبائل نمبر فارمٹ لائی اب یہ آپ اپنی مرضی سے چینڈ کر سکتے ہیں یہ جو لکھا ہے میں نے اپنی مرضی سے لکھا ہے آپ یہ ٹائٹل کا ایٹریبیوٹ استعمال کرتے ہوئے جو ویلیو استعمال کریں آپ کر سکتے ہیں ریکوائیڈ جو ہے وہ خالی سب میٹ نہیں کرنے دے گا امید ہے یہاں تک آپ کا کونسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اور نیو ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سی این ای سی کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں